جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید رکھتا ہوں صاحب دوست خیریت سوں گے میرے پیار دوستوں آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں بندہ ناچی سے نادر سے نادر بلوچ کوڈ فارم دیرہ غاد اکرم سے تو بیسیکل اس وقت میں آپ دوستوں کے الحمدلہ پاکستان کی خوبصورت اور کمیاب بریٹ کی بکریاں دکھانا جا رہا ہوں یہ ٹوٹال کتنے ناگ ہیں یہ داتوں میں کیسی ہیں ان کا لائے میں وزن کتنے ہیں یہ داتوں میں کیسی ہیں اور اسی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو دوسرا بھی لار دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا جو دوسرا میں آپ کو ریوڑ اور لار دکھاؤں گا وہ ہے ککے بلے مندرے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ جوڑ کر رہیے گا نادر بلوچ کوڈ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کے ناب کریں گے آپ کو جو چانر میں دکھا رہا ہوں اس وقت جو پہلا لارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو سٹیپ بسٹیپ جو بھی لارڈ آپ کو دکھاتا ہوں گا تو انشاءاللہ پوری معلومات آپ کے آگے رکھیں گے پوری معلومات ہوگی انشاءاللہ خورا کے متعلق جانور ایک ایک کر کے دکھائیں گے اے چمر ویٹ وزن داتوں میں کیسے ہیں یہ پوری معلومات انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو ملے گی سب سے پہلے میرے پیارے دوستو یہ رزق رکھنا سواب ہے ان کو پالنا ان کو رکھنا ان کا بجنس کرنا ان کا کربار کرنا یہ سننا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے پیارے دوستو ذمہ دار کو تو بھیڑ بگری ججتی ہے آپ اپنی گنجائش کے مطابع رکھیں اپنی حیثیت کے مطابع رکھیں اچھا بجنس ہے نفع بش کربار ہے ان کو پالنا ان کو رکھنا بھی سننا تے ان کا کربار کرنا بھی سننا تے اور ان کے جو میل ہوتے ہیں ان کو پال کے تیار کر کے ان کی قربانی دینا یہ سنت ابراہیمی ہے کتنی اچھا بیجنس ہے یہ آپ خود سوچئے گا منافع بکش بیجنس اس طرح ہے کہ الحمدللہ یہ جو میں آپ کو بریڈ دکھا رہا ہوں پاکستان کی کمیاب بریڈ ہے دودھ کے لحاظ سے الحمدللہ اسٹریلین گئے یہ بکریاں مانی جاتی ہیں بچوں کی آسطن ایوریج کیا ہے الحمدللہ دودھ کی ایوریج کیا ہے یہ آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کر رہے تھے انشاءاللہ پاکستان کی کمیاب بریڈ یہ کیسے جانے جاتی ہے یعنی کہ یہ سردی گرمی کو برداشت کرتی ہے انہیں جہاں پہ رکھو گے یہ وہاں پہ پھلیں گی جیسے کھراکھ ڈالو گے یہ وہ کھائیں گی الحمدللہ تو میرے پیار دوستو یہ بریڈ جو ہے سال میں دو سوا دیتی ہے اور ہر سوا میں تین تین چار چار پانچ پانچ بچے بھی ایک ایک سوا میں یہ دینے والی بکریہ ہیں میرے پیار دوستو فارم پہ رکھنا چاہیں تب بھی بیسٹے اگر آپ دوست چرائی پہ رکھنا چاہیں تب بھی بیسٹے الحمدللہ پاکستان کی کسی کونے کسی شہر کسی گہوں کسی محلے میں آپ کا تعلق ہے آپ جہاں پہ رکھو گے یہ وہاں پہ پھلیں گی جیسے کھراک جیسے چارہ وغیرہ ڈالو گے یہ وہ کھاتے ہیں کوئی اتراز نہیں کرتی یہ میرے پیار دوستو دودھ کے لحاظ سے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اسٹریلین گئے مانی جاتی ہے اس میں جو ایڈ ہیں نسلیں میرے پیار دوستو اس میں ناغرہ بیتل امرہ سری بیتل ہوتل بیتل مکھی چینہ اس میں شیرہ اس میں غلابی ابلگ اور اسی طرح ماشاءاللہ کمانڈو کلر میں بہترین لارڈ ہے میرے دوستو یہ ساری بگریہ اس وقت دوسرا سوا میں پرائیگنٹ ہے ساری کی ساری الحمدللہ تین تین ساڑھے تین تین چار چار ماہ کی گبہ نین کی ہوانے وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں میرا حصول ہے جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں جب بھی ویڈیو آپ دوستو تک شیئر کر دیں شیروہ ادھر آنے یار بیٹا یہ میرے فارم کا احساس ہے میں آپ کو الحمدللہ شیروہ سے بھی ملاقات کرو گا تو یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے میسے دیں گے انشاءاللہ اس کے زبانیں سننے میں آپ کو مازا آئے گا یہ انوکی زبان جو ہے وہ یوز کرتا ہے یعنی کہ بڑی انوکی سی زبان جو ہے وہ استعمال کر دیں یہ آپ دوستو نے سمجھنا خود ہے کہ کون سی یہ الحمدللہ جو آواز نکالے گا یہ کون کس کنٹری کی یعنی کہ کس برادری کی پشتو ہے بلوچی ہے سریکی ہے اردو سپنگے گئے یہ کون سی زبان جو ہے وہ بولتا ہے تو آپ نے خود کمنٹ میں رائے ضرور دنیا میرے پیار دوستو یہ ساری کی ساری بکریہ اسو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹوٹلی چوبیس ناگ ہے ساری فیمیل ہیں ساری کی ساری الحمدللہ ہر طرح ہرائب انہوں کو سپاک بے عیب بے داگ ہے جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے تو میرے فارم کی ہم پیانے کے لئے میرے فارم کے لئے جو لوکیشن ہے وہ ڈیرہ غادی خان نیو ڈیفینس نادر بروچ گورڈ فارم ہے یہ ڈیرہ غادی خان یہ پنجاب پاکستان کا ساب سے بڑا گورڈ فارم ہے اور دنیا کا ایک سستہ ترین گورڈ فارم ہے یہاں پہ پرائس آپ کی سوچ سے کم ہوگی انشاءاللہ جانورہ آپ کی سوچ سے اچھے اور بالا تار ہوں گے پاکستان کا یہ وحد گورڈ فارم ہے جو ہر نصر سے راستہ ہے ریز کے حلال میں سے چاہے گوڑ چاہیے آپ کو شیب چاہیے کاؤ بیل بچڑے بھینس کٹے وچیاں وغیرہ چاہیے تو آپ کو بہ آسانی سستے دام میں جو ہے وہ نادر بروچ گورڈ فارم پہ مل سکتے ہیں میرے دوست جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں اگر آپ دوست بھی آنا چاہتے ہو تو ویلکم اسی ہو کے ہیں کھلے دیل سے ہیں میرے فارم پہ کسی قسم کی دکت یا پریشان یہ آپ کو در پیش نہیں آئے گی اسی ویڈیو میں آپ کو ککے بلے مندر بھی دکھا دیتا ہوں میرے دوستو یہ ساری کی ساری بکریاں پرائگنٹ ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین ساڑھے تین ماہ کی گبن بکریاں ماشاءاللہ ان کا لائی میں وزن یعنی کہ ستر ایسی سو گجی تک ان کا لائی میں وزن ہے اور بڑے سید میں فول سید میں یہ بکری ہے میرے دوستو جس بھائی کو یہ نیو فارم کے لیے جانو چاہیے اس کے بعد میں نے آپ کو دوسرا بھی لار دکھانا ہے تو آپ زیادہ زیادہ لائک شیئر فالو کرتے جائیں انشاءاللہ مزا آئے گا آپ بھی ویڈیو دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ آپ کے دوست آپ آپ اگر شعوق رکھنا چاہیں تاکہ وہ اچھے فارم کا انتخاب کرسکے الحمدلہ آپ کو منڈیوں کی نسبت دوسرے فارموں کی نسبت نادر بجگر فارم پیچھو ہے جانو آپ کو سات آزار آٹھ آزار جو ہے الحمدلہ سستہ جانو ملے گا یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میں پرائیس اب تک شیئر کر رہا ہوں کیا پرائیس انتہائی مناسب ہے آج جو میں آفر دے رہا ہوں انتہائی مہاکول ہے آج دن جو ہے جو میں رات کا دن الحمدلہ میرے پیار دوستوں فریش لات اور فریش ویڈیو ہے جس بھائی کو یہ چوبیس بگریوں کا ریورٹ چاہیے ضرور مجھ سے رابطہ کرے اور میرے فارم کا وزٹ کرے جو دوست آنا چاہتے ہیں ویلگم اور جو دوست ویر کا انٹری میں ریعیس پذیر ہے عرب ممالک یورپ کا انٹری میں آور سیز پاکستانی جتنے جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی کسی گھنوں کسی شہر کسی پینٹ سے آپ کا تعلق ہے آپ الحمدللہ صرف ٹوکن وغیرہ کر رہے ہیں یہ لارڈ جو ہے آپ اپنے نام کر ستے ہیں الحمدللہ آن لئے وہ چیز ملتی ہے جو دکھائی جاتی ہے میرے فرام پہ نہ کوئی جانوں میں رد و بدہ لوگا نہ کسی قسم کی چھے چھے ہوتی ہے اور یہ ناظر پسکر فارم ہارا ہے ابن کو اس سے پا گئی آپ کو اچھی کوئلڈے کے جانوں جو ہے وہ سستے سستے دام میں ملیں گے ستر ایسی سو کے جی وزن والی بغریاں تین ساڑھے تین ماہ کی گبن بغریاں اس وقت آپ کو ملنے جا رہے ہیں صرف صرف تیتیس ہزار نا کے حساب سے اور کار کو کے لئے الحمدلہ یعنی کہ کار کو ڈیلیوری کا جو خرچ ہے وہ پانچ سے سات سو پر ایک جنرل رکھے اور آپ کو ایک چاہیے دو چاہیے وہ بھی مل جائیں گی ان کی پریس جو ریٹ ہے وہ ڈیفرنس ہوگا میں نے آپ کو یہ پورے لارڈ کی جو پریس بتائی ہے وہ ہے تیتیس ہزار نا کے حساب سے ان کا لائب میں وزن ساٹھ ستر آسی سو گجزہ کے لائب میں وزن ہے یہ تین ساڑھ تین ماہ کی گبن بغریہ میرے پیارے دوست پاکستان کی کامیاب بریڈ ہے پرینٹ والی بغریہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت بغریہ ہیں جو دو سلام دلہ ایگری ہے خریداری کرنا چاہتا ہے تو ضرور دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کر کے اور ناظر پسکر فام کا وزن کر انشاءاللہ موقع پہیں آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں انشاءاللہ اچھا پائیں گے جیسے سوچ گئیں کہ اس سے بھی الحمدللہ بہتر آپ کو جانور اور بہتر ریٹ ملے گا میرے دوستو اور یہ دیکھئے گا میرے پیارے دوستو جب بھی ویڈیو بناتا ہوں اوریجنال گمرے سے اوریجنال چیز آپ دوستو کو دکھاتے رہتے ہیں ہمانے بگر آپ چیک کریے گا میرے دوستو گب انتیار بھگری الحمدللہ 33000 ناکی صاحب سے منڈی پہ چلے جائیں تو آپ کو پچاس سے پچونجہ آزار ملے گی یہ ناظر پسکر فام ہے جو آپ کو ایسی آفرہ دیتا ہے وجہ یہ کہ میری اپنی بریڈ ہے میری اپنی ذاتی بھگری جس کے جیسے میں آپ کو اتنے ڈسکونٹ دیتا ہوں ورنہ یہ میں آپ کے ادھر ادھر سے خرید کے لے آتا تو یعنی کہ یہ میں پچاس سے کام نہیں سیل کرتا وجہ یہ کہ ہماری اپنی بریڈ ہے ہماری اپنی بگری ہیں الحمدللہ میرے فام پہ اٹھارہ ہزار سے لے کر پچیس ہزار جانور ہر نسل کا آوے لے بال ہے جس میں شیپس ہے جس میں الحمدللہ بکریان بکرے اور اس میں مندرے بیل وچھے اور وچھیاں وغیرہ بھی الحمدللہ داستیاب ہیں میں آگے آپ کو الحمدللہ جو ککے بلے مندرے وہ چیک رہا دیتا ہوں تو آپ سے گزارے سے لائک شیئر کر دے جائے اور اچھ سا کمنٹ بھی کر دیں کہ کس کنٹری کس شیئر سے آپ میری ویڈیو کو واج کر رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے میرے فین کہاں کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ نظار یہ مناظر آپ کو الحمدللہ فارم ہے اور دنیا کا ایک سستہ ترین گوڈ فارم ہے فراہی سے آپ کی سوچ سے کام انشاءاللہ جانو راپ کی سوچ سے اچھے اور بالادار یہ میرے فارم کہ یہ ہمارے ویڈیو کے مناظر ہیں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں رحمدللہ یہ دیکھئے گا ابھی زمینے جو ہمارے بنجر ہو چکی ہیں اب ہم ان کے لئے نئے گھاس جو ہم وہ لگا رہے ہیں یعنی کہ لوسن بھی لگاتے ہیں اور برسین جسے اسٹالا کہا جاتا ہے وہ بھی ہم لگا رہے ہیں ان کے لئے اور جو وغیرہ بھی کھاتی ہیں اور بہر چرائی پہ بھی یعنی کہ لڑکے ہمارے جو ہیں وہ لے جی جاتے ہیں ہاں شیرو اسلام علیکم یہ میرے فارم کا احساس ہے بچہ ہے میرا تو شیرو دیسے حال و حال جو قیمت رسی سے کیمت دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو میسیج دے دیں یہ دوسروں چیک کرے ککے بلے مندرے ماشاءاللہ بہترین کوئیلٹی میں اللہ نے ایسی جیل سے نواز ہے یہ جو ان کے اوپر بال ہیں میرے دوستوں یہ ان کو سردی میں بھی مدہ دیتے ہیں سردی سے بچانے میں اور گرمی میں انہیں مدہ دیتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں بھی الحمدلہ یعنی کہ دھوپ پہ اگر چھوڑ دیں تو تاب بھی یہ چارہ مارا کھاتے رہتے ہیں میرے دوستوں بغیر خرچے کے پلنے والے ککے بلے مندرے کوئی ان کا خرچہ نہیں ہے اگر آپ دوستوں کا باغات یا آپ کے ہاں کوئی قریب جنگلات ہے یا آپ کا لمبا رقبہ ہے ولہ پڑا ہوا ہے تو میرے دوستوں آپ چرائی پہ چھوڑ دیں چوانے کا خرچہ نہیں ہے حقیقت کہہ رہا ہوں میرے دوستوں یہ نیچے والا عام سا گھاس کھاتے ہیں جو جس دوستوں کا باغات وغیرہ جنگے یعنی یہ عام کا باغ ہے یا انار کا باغ ہے یا آپ دوستوں کی گنے کی فصل ہے تو آج کل گنے کی فصل جو کٹائی ہو رہی ہے پیچھے جو ان کا گھاس نکلتا ہے یہ وہاں پہ چھوڑ دیں رحمدل ایک مہینہ پال دو مہینے پال پال کے پھر یعنی آگے سیلکار دیں آپ کو اچھا ایک ایسا منافعہ مل سکتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر خرچے کے پلنے والے جانور ہیں اور ان کو رکھنا ان کو پالنا ان کی خدمت کرنا یہ سنت نبوی یہ اور ان کو پال کے تیار کر کے ان کی قربانی دینا سنت ابراہیم یہ اچھا بجنیس ہے یہ توٹل اس وقت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف سولہ پیس سولہ پیس سولہ پیس میں یہ کہہ کر کہ دکھاتا ہوں قویلٹی یہ آپ چاہے کر الحمدللہ اس وقت جو ان کی عمر ہے میرے دو سو آٹھ 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 مانتا ہے سارے آٹھ آٹھ مینے کے سولہ پیس ٹوٹلی الحمدللہ سارے میل ہے اس میں فی میل کوئی بھی ایک بھی ایڈ نہیں ہے یہ سارے میل ہے اور بریڈر ٹیپ بننے والے ماشاء اللہ ویٹ بڑھانے والے جس بھائی کو بھی چاہیے ضرور میرے فرام کا وزٹ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں آن لینڈ کار کو ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل الحمدللہ تو یہ چیک کریے کہ ایک ایک کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میرے دوستو ایک ایک آنے دے ہوئے شیرو جار ایک ایک آنے دے ہم آپ کو ایک ایک پیس کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ پاؤں سے لے گر سار کی چوٹی دکھ ہر عیب نکو سے پاک بے عیب بے داگ جانو رہے جانے دے اس کو ایک کو شیرو اس کو اٹھائیں وزن کتنے اس کا اٹھائیں اٹھائیں یار نہیں چاہتا اٹھائیں یار شیرو یار بگیریوں کا دودھ تو آپ ایسے پیتے ہیں لیٹر لیٹر بھی ایک ٹیم کا کتنا وزن ہوگا شیرو چالیس بے عالیس پہ انتالی پچاس کے جی وزن ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے گا اور بھی آنے دے دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آئی آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ چیز بھی چیک کرے ماشاءاللہ بہترین کسی نمبر پہ آنے دے ہل دی کرے ہوئے اور یہ دیکھئے گا کٹ کے بلے بغیر نشانوں میں ماشاءاللہ یہ دیکھئے گا جانے دے آگے شیرو اور یہ دیکھئے گا یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ فیس چیک کرے یہ جا رہا ہے یہ بھی دیکھئے اور یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے گا یہ سارے آپ کے سامنے ہیں میرے دوستے سولہ پہ ٹوٹلی ہے عمر آٹھ ہٹھ مینے اور لائے میں وزن 35 سے لے کر 50 کیجی یعنی کہ 40 45 50 کیجی ان کا لائے میں وزن ہے پرائیس سنوئے کہ ایک دانگ آفر ہے صرف اور صرف جو پرائیس ہے وہ ہے 25000 کی حساب سے الحمدللہ 25000 فی پوٹے کی حساب سے ڈیمانڈ پرائیس ہے پرائیس 25000 کی حساب سے الحمدللہ معقول اور مناسب صدام میں نے آپ تک شیئر کی ہے جس بھائی کو چاہیے فوری رابطہ کریں انشاءاللہ چھوٹے سے سیٹے سولہ مندر حمدللہ یہ دیکھ ستے آرام کریں ادھر آنے ادھر آئے آپ بہتر ہیں یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ آپ چیک کرئے گا آپ کو ایک ایک پیس دکھایا ہے میرے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر فالو کرتے ہیں انشاءاللہ خیل فورم آپ دوستی چاہتے میں ملتا ہوں جالت اگلی ویڈے میں سو دیجی جز آپ خیار رکھے گا تو وہ میاد رکھے ہو کے اللہ حافظ